جنوری 2020 جب میں نے یوٹیوب پر اپنا پہلا ویلاغ اپلوڈ کیا اور ٹھیک دس ماہ بعد اکتوبر 2020 میں نے اپنا آخری ویلاغ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا اگر آپ کا انٹریسٹ ہے ساؤتھ کوری کے لائف کے بارے میں یہاں کے لوگوں کے بارے میں ساؤتھ کورین فوڈ کے بارے میں ساؤتھ کوری کے کلچر کے بارے میں تو اس چینل کو سبسکراب کیجئے اس ٹاپک پر آپ کو آنے والے وقت میں بہت سی ویڈیوز ملیں گی تو یہ میرا پہلا ویلاغ ہے پہلے میں نے سوچا کہ میں ایک سکرپٹ لکھ کر اس پر ویلاغ بناؤں پورا سکرپٹیٹ ویڈیوز بناو لیکن پھر میں نے سکرپٹ وہ لیکھی تھی لیکن اس پر میں یہ ویلاغ نہیں بنا رہا کیونکہ تین سال بار میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں یوٹیوب کے لیے تو تھوڑا نروز تھا کنفیوز تھا تھوڑا کونفیڈنس بھی لو ہو چکا ہے کیونکہ تین سال بعد ویڈیوز بنانا اور اس کو ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کرنا سب چیزیں دیکھنا تو تھوڑی کونفیڈنس تھوڑا لو ہو چکا ہے آئندہ کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر ہو میرا یہ مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو ساؤتھ کوریا کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں میں نے سوچا اپنی فیلنگ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ کہ پہلی ویڈیو بناتے ہوئے میں کیسا فیل کر رہا ہوں جب میں 2019 میں ساؤتھ کوریا آیا تب میں بہت بیزی تھا زرہ بھی ٹائم نہیں تھا یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا پھر 2020 میں تھوڑا سا ٹائم ملا میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ابھی دس ماہ تک میں نے تھوڑی سی ویڈیوز بنائی اپلوڈ کی اس کے بعد پھر لائک بیزی ہوگی اور 2023 سیچڈے اور سنڈے کو میں فری ہوتا ہوں ہاں وہ الگ بات ہے کہ سیچڈے اور سنڈے کو Korean زبان سیکھنے کے لئے classes لینے پڑتی ہیں لیکن اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ میں ایک اچھی ویڈیو شوٹ کر سکوں اسے ایڈٹ کر سکوں اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر سکوں تو میں ایسے daily vlogs نہیں بناوں گا کہ میں پانی پی رہا تو میں کہہوں کہ میں پانی پی رہا سوچا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میں یہ ایک رید رہا ہوں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میں سونے لگوں سوچا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میں یہ daily vlogs نہیں بناوں گا میرا مقصد ہے information vlogs بنانا ساؤتھ کوریے کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں ایک ایک چیز جو آپ لوگ نہیں جانتے ساؤتھ کوریے کے بارے میں شاہد جانتے بھی ہوں لیکن میں ان کو پوری detail کے ساتھ explain کر کے آپ لوگوں تک مچاؤں گا میری یہ کوشش رہے گی تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے تین سال بار اس کو بنانے کے لئے پچھلے ایک ہفتے سے میں setting چیزیں خرید رہا ہوں like light خرید رہا ہوں mic خرید رہا ہوں باقی camera خرید رہا ہوں ایک ہفتے سے میں یہ setup کر رہا ہوں اور آج ٹائم ملا مجھے کہ میں آج ویڈیو شوٹ کروں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں تو آپ یہ چینل سبسکرائب کیجئے آئندہ ہر ہفتے بعد آپ کو ایک نئی سے نئی ویڈیوز ملے گی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کوریان لڑکا میرا new iphone 14 pro max چھین کر کیسے بھاگا اور سب سے بڑا سوال کہ کیوں کیوں اسے نے آخر ایسا کیا کیوں اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ میرا iphone 14 pro max لے کر بھاگا آخر کیوں اور پھر اس پر کوریان پولس کا کیا ایکشن تھا انہوں نے کیا 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 انہوں نے وہ میرا موبائل ڈونڈ کر مجھے واپس دیا کیا وہ اس کو پکڑ سکے کیا نہیں پکڑ سکے یا کوریان پولس نے کیا جواب دیا مجھے آپ کو اس کے بارے میں میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اور مجھے اجازت دیجئے بائے بائے